سحل بن حنیف اس لئے کہ جہفہ ایک مقام ہے ذل حلیفہ وہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے جہفہ سے بھی احرام باندھا جاتا ہے اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت سحل بن حنیف غسل کیے اس لئے کہ عمر کا احرام باندھنے سے پہلے غسل مسنون ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل مسنون ہے سحل بن حنیف غسل کیے حدیث میں لفظ آرہا ہے اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا ان کو سحل بن حنیف کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا کہتا چہرہ بڑا خوبصورت والجلد ساتھ میں باڑی بھی بڑی اچھی تھی چہرہ بھی بڑا اچھا آپ دیکھیں آج بھی ہوتا ہے حج کے اندر وہ پانی نہ رہے ہیں یہاں تک کپڑے پہن کر بازو ایک آدمی جگہ نہیں ملتی وہ بھی جا کر اوپر سے پانی ڈال لیتے ہیں سحل بن انہیں پانی نہ رہے ہیں اور ان کو دیکھا آمیر بن ربیہ نے یہ بھی نبی کے صحابی اور یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی آمیر بن ربیہ دیکھنے کے بعد جو لفظ آمیر بن ربیہ کی زبان سے نکلا ما رعیتو کھل یوں اس سے اچھا بدن میں نے دیکھا نہیں اللہ اکبر اس سے بہترین میں نے شکل بدن نہیں دیکھی حالی زبان سے نکلا تھا حدیث میں لفظ آتا ہے فَلُوْبِتَ الصَّحَل اچانک نیچے دھڑام سے گرے سحل رضی اللہ عنہ دھڑام سے فوراں گرے اور حدیث میں یہ بھی لفظ میں نے اسے بھی نوٹ کیا ہے وَاللَّهِ لَا يَرْفَعُ رَعْسَهُ وَلَا يُفِقْ چہرہ بھی ہلانی پا رہے تھے تھنڈے ہو گئے تھے نیچے سے اوپر تک اوپر تک تھنڈے سحل بن حنیب اور صرف سانس چل رہی تھی نہ یہ ہاتھ کام کر رہے نہ یہ ہاتھ کام کر رہے صحابہ پریشان ہوئے اللہ کی رسول کے پاس گئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں اس حدیث کو ذکر کیا امام احمد نے اسے ذکر کیا امام ابودعود نے اسے ذکر کیا ہے حدیث سر طریقے سے صحیح ہے اللہ کی رسول کو بلایا گیا اللہ کی نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال نبی کا کس نے دیکھا ان کو کہا عامر ابن ربیعہ نے دیکھا بلاو عامر کو عامر ابن ربیعہ کو بلایا گیا اب میں نہیں پڑھتا اب رسول اللہ نے کیا کیا میں حدیث پڑھتا ہوں غصہ کیے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نبی نے کہا کیوں ایک آدمی ایک آدمی کو ختل کرتا ہے کیوں ایک آدمی دوسرے بھائی کو ختل کر رہا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اب جو نبی نے عامر بن ربیعہ سے کہا ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے ہم انشاءاللہ عمل کریں گے جی اس لئے میں نے کہا یہ حدیث میں ندر کی بھی بارے میں ہے اور ساتھ میں علاج بھی ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَعِتَ مَا يُعْجِبُكَ اگر دنیا میں کوئی بھی چیز یاد رکھو بھائی کوئی بھی چیز ایسی دیکھو جو تمہیں اچھی لگے اللہ اکبر کسی کا گھر اچھا لگے کسی کی گاڑی اچھی لگے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ اکبر اچھے لگے کسی کا کاروبار اچھا لگے کیا پڑھ رہے ہو بھائی سبحان اللہ نمبرات اچھے لگے کوئی بھی چیز دنیا میں اچھی لگے تو نبی نے فرمایا یہ بول دو اسے نظر نہیں لگے گی اللہ اکبر ماشاءاللہ اکتنی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ آپ یہاں سے اسے لے کے جائیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ہے اذا رائیت مائی اوشبک برکتا لہو برکتا لہو نبی کریم صلی اللہ کی زبان مبارک سے لفظ نکلا اسے کہو بارک اللہ کیا بولو سکھا دو بچوں کو بچپن سے بچوں کو سکھاؤ یہ لفظ اسے چھوٹا نہ سمجھو اس لفظ کو چھوٹا نہ سمجھو کوئی بھی چیز بچہ ہو گاڑی ہو کاروبار ہو کوئی بھی چیز اچھی لگے تو ہماری زبان سے کیا لفظ لکھنے بارک اللہ کوئی اسے معلوم کرنے کے لیے کسی مدرسے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہر اس جماعہ کا میرا ساتھی اس حدیث کو لے کر جا سکتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے پچھ سکتا ہے انشاءاللہ بارک اللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اکثر سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے مبروک اللہ مبارک کیا بولتے ہیں اللہ مبارک اللہ تجھے برکت دے اللہ مبارک یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ نہیں میرے ہی نگاہوں میں یہ موتیاں ہیں یہ موتیاں ہیں یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے سامنے والے کو نظر لگانے سے ہم بچ سکتے ہیں اور اسے انشاءاللہ تکلیف پہنچانے سے ہم بچا سکتے ہیں